اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ پیارے پیارے بچوں آج میں آپ کے لئے کہانی لے کر آئی ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت قضر علیہ السلام کا قصہ ایک روز حضرت موسیٰ علیہ السلام آواز سننے کے بعد کسی نے ان سے سوال کیا واز مطلب ان کا بیان سننے کے بعد جو باتیں وہ اللہ کی پاکی پیغمبروں کی دین اسلام کی لوگوں کو بتاتے تھے اے پیغمبر خدا علیہ السلام کیا دنیا میں آپ سے زیادہ صاحب علم کوئی اور بھی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کلام کرنے کا شرف رکھتے تھے انہیں نبوت ملی ہوئی تھی آسمانی کتاب عطا ہوئی تھی اور ان کے ساتھ ایسے موجزات ملے تھے جو کسی اور کے حصے میں نہ آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے بات کر سکتے تھے کہاں کوہ تور پہ جا کے وہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو سکتے تھے اور ان کو وہ پروفٹ بھی تھے وہ پیغمبر بھی تھے انہیں نبوت بھی ملی ہوئی تھی ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کتاب بھی اتاری ہوئی تھی جیسے ہمارے آخری پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پاک اتاری اور ان کے ساتھ ایسے موجزات ملے تھے جو کسی اور کی حصے میں نہ آئے تھے مطلب وہ بہت خاص پیغمبر تھے ہر پیغمبر اپنی جگہ خاص ہے فطری بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے سے زیادہ صاحب علم شخص اور کوئی نہ دیکھا تھا تو آپ نے جواب دیا نہیں اس پر اللہ کی طرف سے وہی نازل ہوئی اور آپ کو آگاہ کیا گیا کہ یہ ممکن نہیں کہ کوئی ایک شخص تمام علم کا حامل ہو مطلب کوئی ایسے possible نہیں ایسے ممکن نہیں کہ کسی ایک کے پاس ہی سارا علم ہو اور نہ ہی کسی ایک پیغمبر کو تمام علم کا امانت دار بنایا جا سکتا ہے مطلب صرف ایک پیغمبر کو تمام نالج تمام علم نہیں دیا جا سکتا ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایسا شخص موجود رہتا ہے جو ایسی باتیں جانتا ہے جن سے آپ واقف نہیں مطلب کچھ باتیں آپ کو زیادہ پتا ہوں گی دوستوں اور کچھ باتیں مجھے زیادہ پتا ہوں گی تو کوئی بھی ایک شخص جو ہے وہ زیادہ علم نہیں رکھتا اور پیغمبروں میں تو ہر پیغمبر ہی خاص ہے اور ہر پیغمبر کو اللہ نے علم دیا ہے اس وقت بھی حضر قضر علیہ السلام موجود ہیں جو آپ سے زیادہ علم رکھتے ہیں یہ سن کر حضر موسیٰ علیہ السلام حضر قضر علیہ السلام سے ملنے کے لئے بیتاب ہو گئے مطلب انہیں اشتیاق ہوا کہ میں ان سے ملوں اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اس ملاقات کی کیا صورت ہو سکتی ہے مطلب میں ان سے کیسے ملوں اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت کی کہ اس مقام پر پہنچیں جہاں دو دریا آپس میں مل رہی ہوں اپنے ساتھ ایک پانی کا برطن لے کر جائیں اور اس برطن میں ایک مچھلی لے جائیے گا جہاں بھی وہ مچھلی اس برطن سے نکل کے دریا میں گر جائے کہ دریا میں اتر جائے وہاں حضرت خضر علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوگی دریا یہ سنتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خصوصی قادم حضرت یوشیہ بن نوم کو ساتھ لیا اور نکل پڑے چلتے چلتے آپ اس مقام پر پہنچ گئے جہاں دو دریا آپس میں ملتے تھے یہاں پہنچ کر آپ نے تھوڑی دیر آرام کرنے کا فیصلہ کیا اور لیٹ گئے تھوڑی دیر میں آپ کی آنکھ لگ گئی اتنے میں مچھلی مٹکے سے نکلی اور پانی موتا دی حضرت یوشیہ بن نوم نے مچھلی کو پانی سے جاتے ہوئے دیکھا مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتانا بھول گئے بیدار ہونے کے بعد مطلب جاگنے کے بعد کیونکہ وہ سو رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ سفر شروع کیا اور وہاں سے کافی آگے نکل گئے کھانے کا وقت آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوشیہ سے کہا جو بھی کھانے کے لئے لائے ہیں وہ نکالو تاکہ ہم کھانا کھائیں حضرت یوشیہ بن نوم نے کہا میں آپ کو بتانا بھول گیا جو مچھلی ہم ساتھ لائے تھے وہ اس دریہ میں اتر گئی تھی جہاں ہم پہلے اتر گئے تھے اس پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کیا کیا تم نے پہلے کیوں نہ بتایا ہم جن کی تلاش میں آئے تھے ان کی ملاقات اسی جگہ پہ ہم سے ہونی تھی یہ کہہ کر آپ واپس پلٹے اور اس جگہ پہ پہنچ گئے ایک بزرگ ایک چادر میں لپٹے اس جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے ان کے چہرے پہ نگاہ پڑی مطلب دیکھا جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو ان کو یقین ہو گیا کہ یہی حضرت خضر علیہ السلام ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا تعرف کر آیا اور ان سے درخواست کی کہ آپ مجھے کچھ عرصہ اپنے ساتھ رہنے دیں گے میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس کتنی نولج ہے کتنا علم ہے تاکہ میں آپ کے علم سے استفادہ حاصل کر سکوں اس پر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا آپ میرے ساتھ رہ تو لیں مگر میں خبردار کرتا ہوں آپ میرے معاملے میں صبر نہ کر سکیں گے مطلب آپ کو مشکل ہوگی میرے ساتھ رہنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور میں کسی بات میں بھی آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا حضرت خضر علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے تو پھر چلیے مگر یاد رکھئے کہ کسی بات کے بارے میں مجھ سے کوئی سوال نہ کیجئے گا جب تک میں خود اس کے بارے میں بتانا نہ جاؤں حضرت موسیٰ علیہ السلام تیار ہو گئے اور دونوں چل پڑے دریا کے کنارے پہ پہنچے اور آپ دونوں ایک کشتی میں سوار ہوئے راستے میں حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کی پہلو کی تختیوں میں چھیت کر دیا مطلب سراہ کر دیا حضرت یہ آپ نے کیا کیا ان کشتی والوں نے دریا پار کرنے میں ہماری مدد کی اور آپ نے ان کی کشتی خراب کر دی یہ تو اچھی بات نہ کی آپ نے حضرت خضر علیہ السلام نے کہا میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ میرے معاملے میں سبر نہیں کر پائیں گے یہ سنکا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میری گلتی کو معاف کیجئے میں دوبارہ ایسا نہیں کروں گا کشتی سے اتر کر آپ دونوں آگے چل پڑے راستے میں ایک جگہ چند بچے کھیل رہے تھے حضرت خضر علیہ السلام نے ان میں سے ایک لڑکے کو پکڑا اور اسے مار ڈالا فطری طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس بات سے دھچکا پہنچا انہوں نے بھی اعتراض کیا آپ نے ایک معصوم کو بغیر بجا کے مار ڈالا یہ تو بہت ہی بری بات ہے حضرت خضر علیہ السلام نے پھر کہا میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ سبر سے کام نہ لے سکیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بار بھی غلطی پر معافی مانگی اور اگلی بار بے سبری نہ کرنے کا وعدہ کیا اور پھر ان کے ساتھ آگے چل پڑے چلتے چلتے دونوں ایک بستی میں پہنچے وہاں پہنچ کر آپ نے بستی والوں سے کھانے کی درخواست کی مگر ہر طرف سے کورا جواب ملا کسی نے ان کی مہمانداری مطلب ان کو کھانے کو نہیں دیا ان سے کوئی پانی کو نہیں پوچھا مہمانداری کرنے کی زہمت گوارہ نہ کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت افسوس ہوا وہاں سے آگے چلنا چاہتے تھے مگر حضرت قضر علیہ السلام ایک دیوار کے پاس رک گئے جو کرنے ہی والی تھی آپ نے اس دیوار کی مرمت کرکی سے سیدھا کر دیا اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان بستی والوں نے ہمارے ساتھ ایسا برا سلوک کیا اور آپ ان کے ساتھ بھلائی کر رہے ہیں اگر آپ چاہتے تو یہ کام کرنے کے لیے ان سے پیسے لیتے حضرت قضر علیہ السلام نے کہا یہاں سے ہمارے راستے الگ الگ ہوتے ہیں آپ نے خود کہا تھا کہ اگر آپ تیسری بار بھی آپ کو ایسی حرکت کریں تو پھر میں اپنا راستہ الگ کر سکتا ہوں لیکن جانے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ جن تین باتوں پر آپ کو اعتراض تھا وہ میں نے کیوں کیے جو کشتی میں نے خراب کی اس کی حقیقت یہ تھی کہ اس جگہ سے آگے چل کر ایک ظالم بادشاہ کی حکومت تھی جو غریبوں کی کشتیاں زبط کر لیتا ہے میں نے ان ملاہوں کی کشتی اس کی خراب کی تاکہ بادشاہ کی قارندے اس کشتی کے حالت دیکھ کر اسے زبط کرنے سے گریس کر لیں مطلب وہ اس کشتی کو لینے سے انکار کرتے ہیں اور کہیں کہ یہ تو کشتی برکل ٹوٹی پھوٹی ہے تو ہم اسے کیوں لیں اس کو لینے کا کوئی فائدہ نہیں ان ملاہوں کی کشتی بچ جائے گی اس طرح جس لڑکے کو میں نے مارا اسے آگے چل کر نہائید ظالم اور سرکش بننا تھا اس کے ماں باپ ایمان والے اور نیک کوکار ہیں میں نے اس لڑکے کو اس لیے مار ڈالا کہ وہ آگے چل کر اپنے ماں باپ کے لئے آزمائش اور عذیت کا سبب نہ بنے اللہ اس کے بدلے انہیں نیک اور بہتر اولاد عطا کرے گا جس دیوار کی میں نے جس دیوار کی میں نے مرمت کی وہ دو یتیم بھائیوں کی ملکیت ہے اس کے نیچے وہ خزانہ چھپا ہوا ہے جو ان کے باپ نے ان کے لئے چھوڑا تھا باپ نہائید نیک اور صالح آدمی تھا اس کے بچے بھی چھوٹے ہیں اگر دیوار گر جاتی ہے تو خزانہ آیاں ہو جاتا مطلب سب کو وہ خزانہ نظر آ جاتا اور لوگ اس پر قبضہ کر لیتے ہیں اب یہ دیوار بچوں کے جوان ہونے تک سلامت رہی گی مطلب ایک الٹھیک ٹھاک رہی گی اور جب وہ مناسب عمر کو پہنچ جائیں گے تو ان کو ان کا ورثہ مل جائے گا آپ اتمنان رکھی جو کچھ بھی میں نے کیا وہ اپنی مرضی سے نہیں اللہ کے حکم سے کیا یہ کہہ کر حضرت خزر علیہ السلام رخصت ہو گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بطن لوٹ آئے حضرت موسیٰ اور حضرت خزر علیہ السلام کی قصے سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ہر کام میں کوئی نہ کوئی مسلحت ہوتی ہے اللہ کی ہم اپنی آنکھوں کے سامنے روز بے شمار ایسے کام ہوتے دیکھتے ہیں جن کی وجہ سے ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آتا اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ کیسے ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے اور یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے لیکن آگے چل کے جب نتائج واضح ہوتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس میں خدا کی مسلحت کیا تھی لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اللہ کے جو کام ہماری سمجھ میں نہ آئیں ان پر جھنجلاہت اور شکوہ شکایت کرنے کی بجائے سبر سے کام لیں اور یقین رکھیں کہ اللہ کا کوئی کام بے وجہ نہیں ہوتا تو دوستوں آپ نے اس کہانی سے کیا سیکھا آپ نے اس کہانی سے یقیناً کچھ نہ کچھ اچھا سیکھا ہوگا ویسے تو ہمیں کہانیاں پڑھ کے بہت اچھی باتیں سننے کو ملتی ہیں لیکن حقیقت میں ہمیں زندگی سے ہی ہر چیز ہر سبق حاصل ہوتا ہے میں دعا گوں ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بغیر کسی آزمائش میں ڈالے بغیر کسی پریشانی میں ڈالے اس چیز کا احساس دلا دے کہ جو اللہ پاک ہم سب کے لئے آپ سب کے لئے کر رہا ہے وہ اچھا کر رہا ہے اگر آپ کے ماما بابا نے آپ کو کچھ کھانے کو نہیں لا کے دیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ سے پیار نہیں کرتے اگر انہوں نے آپ کو آئس کریم نہیں لا کے دی اگر انہوں نے آپ کو آئس کریم نہیں لا کے دی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ برکل آپ سے پیار نہیں کرتے اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں خیال ہے کہ اگر آپ زیادہ آئس کریم کھائیں گے تو آپ کا گلہ خراب ہو جائے گا اگر وہ آپ کو بہت زیادہ کھلونے نہیں لا کے دے رہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ سے پیار نہیں کرتے یا وہ آپ کا خیال نہیں کرتے تو آپ پیارے بچوں اور بڑوں میرے تمام دوستوں تمام بہن بھائیوں اللہ کے کاموں کے اوپر اللہ کا شکر ادا کیجئے اور دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمارے لئے بہترین کرے آپ لوگوں نے وہ دعا تو سنی ہوگی کہ اللہ تعالی مجھے پلت چھپکنے کے لئے بھی میرے ارادوں بنا چھوڑ جو کرنا ہے میری زندگی کے فیصلے تو کر یہ ہے سائد کا مفہوم تو اللہ تعالی کی رضا کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کیجئے اللہ پاک ہماری دنیا بھی سوار دے گا اور آخرت بھی خوش رہیے آباد رہیے آس پاس تمام لوگوں کا خیال رکھیں اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں ان کا احترام کریں ان کا عدب کریں کیونکہ جنت اور جنت کا دروازہ وہی ہیں اللہ حافظ ہمارے کسیم آپ этой کسیم اور پاک کسیم ہمارے کسیم ہمارے کسیم ciu quem phrase کے فدر میں ہمارے کسیم ہمارے کسیم dash